بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام میشل ہے اور میں اکیلی ہوں میری کوئی بہن بھائی نہیں ہے میرے امی ابو نے مجھے لڑلے بچوں کی طرح پالا ہے اور میں زید میں ان سے اپنی ہر ضروریات پوری کرتی ہوں زید میں اگر میں ایسے برے کاموں میں پار جاؤں گی میں نے کبھی سوچا نہ تھا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ ہر کوئی مجھ پر لٹو ہو جاتا ہے لیکن میں ہر کسی کو پاؤں کی جوتی سمجھتی ہوں کیونکہ ٹیچر حمزہ کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ٹیچر حمزہ ہمارے انگلیش کے ٹیچر ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں ٹیچر حمزہ کی عمر تقریباً 35 سال کے قریب ہے لیکن دیکھنے میں بلکل جوان اور ہنسم ہے اور میرے دل کی دھڑکن میں چلے آئے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اور حمزہ ٹیچر نے کس طرح محضہ لیے اور میں کس طرح ان چکروں میں پڑھی اور آج ہم دونوں سکون میں ہیں اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں ان کا کانٹا اور میری مچھلی اب ڈیچین نہیں رہتے مجھے یونیورسٹی میں آئے ہوئے پورا ایک سال ہونے والا تھا لیکن میں نے کبھی ٹیچر حمزہ کو کسی لڑکی کی طرف لیگاہ اٹھاتے نہ دیکھا تھا تو وہ بہت شریف انسان تھا لیکن جیسا میں سمجھ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں وہ تو مجھے بعد میں پتا لگا جب ان کے ساتھ میرا چکر چلا کہ ٹیچر حمزہ کیا چیز ہے جب انہوں نے میرے ساتھ اپنا کام کیا وہ بینہ کسی ڈر اور خوف سے سب کچھ کر جاتے تھے ہم سب لڑکی اور لڑکی اکٹھے ایک کلاس میں پڑھتے ہیں میری کلاس کا لڑکا حاشر آج کل میرے اردگل بہت منڈراتا رہتا ہے میں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی میں جب بھی کنٹین پر کچھ کھانے کے لیے جاتی تو وہ میری ہر چیز کے پیسے بھر دیتا میں بڑی حیران ہوتی اور اسے کہا کہ یا بات ہے آج کل تم کچھ زیادہ ہی مجھ پر مربان ہو رہے ہو میرے اوپر نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے حاشر نے کہا اس نے اتنی مجھ پر مربانیاں کی کیونکہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لئے حاشر نے ہس کر باہت ٹال دی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ بات کچھ اور ہے لیکن وہ بات کو پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور میں گیری سوچ میں دوپ گئی آخر ایسی کونسی بات ہے ایسا کیا ہے جو حاشر مجھ پر مربان ہو رہا ہے بینہ مطلب کہ وہ مجھ پر مربان نہیں ہو رہا اس کا کوئی مقصد ہے اس سے سوچ میں میں ڈوپی ہوئی تھی جب میری دوست نازیہ نے مجھے ہاتھ مار کر کہا مشل تم کن سوچوں میں گم ہو میں نے نازیہ کو حاشر کے بارے میں بتایا کہ اس نے ایسا سب کچھ میرے لیے کیا ہے تو اس نے کہا کہ بچ کے رہنا حاشر سے وہ اس طرح بہت سی لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسا کر دھوکہ دے چکا ہے تم بھی اس سے بچ کر رہے اب وہ نائے شکار کی تلاش میں ہے کیونکہ اس کا کانٹہ کافی دنوں سے پیاسا ہے اب میں جان گئی تھی کہ وہ کیسا لڑکہ ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس لئے میں اس سے دور دور ہی رہتی تھی آشر کا کانٹہ پیاسا تھا اس لئے حاشر نئی بچلی لونڈ رہا تھا تاکہ وہ اپنا کانٹہ استعمال کر کے سکون حاصل کر سکے شکریہ نازیہ اس کے بارے میں مجھے بتا کہ بہت اچھا کیا اب تو میں اس کی ایسی کلاس لگاؤں گی کہ سارے زندگی یاد رکھے گا میں نے دل میں نتائقل یہ تھا کہ میں اپنی مچھلی صرف ٹیچر حمزہ کو ہی استعمال کرنے دوں گی لیکن آج صبح سے ٹیچر حمزہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے اس لئے میں بہت بور ہو رہی تھی میرا آئی دل نہیں لگ رہا تھا وہ آج ہمارے کلاس میں بھی نہیں آئے تھے ان کا انگلیش کا پیریٹ تھا ہماری کلاس میں ہوتا تھا کیونکہ وہ انگلیش کے ٹیچر تھے اور سارے کلاسز انگلیش کے پیریٹس لیتے تھے میں بینہ کسی ڈار اور خوف کے پرنسپل کے آفس میں چلی گئی کہ ٹیچر حمزہ کا پوچھ آتی ہوں جب میں اپنی پرنسپل کے آفس میں گئی تو وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے کھائے جانا چاہتے ہوں کیونکہ ہمارا پرنسپل بھی تھرکی تھا میں سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور پرنسپل سے مقاطب ہو گئی کہ سر جی ٹیچر حمزہ اسکول کیوں نہیں آئے اور انہوں نے چھٹی کیوں کی ہے تب پرنسپل نے مجھے بتایا کہ ٹیچر حمزہ کے گھر والے ان کے لیے رشتہ دیکھنے گئے ہیں اس لئے انہوں نے چھٹی کی ہے میرے تو تن بدن میں آگسی لگ گئی تھی جب پرنسپل نے مجھے ٹیچر حمزہ کے رشتے کے بارے میں بتایا کیونکہ میں ٹیچر حمزہ کو چاہتی ہوں اور میں یہ بات بلکل برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کسی اور کے ہوں اور میرے علاوہ کسی اور کی مچھلی استعمال کریں جب میں نے یہ بات سنی تو میں فوراں سے پرنسپل کے آفز سے اپنی کلاس میں آگئی اور رونے لگ گئی نازیہ مجھ سے کہنے لگی کہ میشل کیا ہوا ہے تم پاگل ہو گئی ہو کیا تم جانتی ہو تمہاری عمر میں اور ٹیچر حمزہ کی عمر میں کتنا فارق ہے تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو کہ تم ٹیچر حمزہ سے شادی کرو گی تم سوچنے کی بات کر رہی ہو میں نے تو پکہ ارادہ بنا لیا ہے اس سے شادی کرنے کا پاگل ہو گئی ہو اچھا تم زیادہ باتیں نہ سناؤ مجھے پتہ نہیں ہے ٹیچر حمزہ کے گھر کا اگر تم جانتی ہو تو مجھے ایڈریس دے دو میں ان کے گھر جانا چاہتی ہوں میرا دل نہیں لگ رہا وہ آج چھٹی پر ہے اور ان کے گھر والوں لڑکی دیکھنے گئے ہوئے ہیں تو میری جان نکل رہی ہے میرا بہت ضروری ہے ٹیچر حمزہ سے ملنا میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اپنے دل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں ہاں مجھے پتہ ہے ٹیچر حمزہ کے گھر کا ایڈریس تم کو دے دیتی ہوں مجھے وہ ایڈریس دے دیا اور میں اس وقت یونیورسٹی سے چھٹی لے کر ٹیچر حمزہ کے گھر جا چکی تھی جب میں نے دروازے پر بیل دی تو ٹیچر حمزہ باہر آئے ان کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوگی وہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے مشل کیا ہوا ہے آپ کو آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں اور اس طرح میرے گھر پر وہ بھی اچانک خیریت تو ہے ادھر تو میں نازیہ سے بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی لیکن جہاں تو میری آواز نہیں نکل رہی تھی ٹیچر حمزہ کو دیکھتے ہی میری بولتی باندھ ہوگی میں کیسے ان سے اپنے دل کی بات کروں دل میں یہی سوچ رہی تھی جب ٹیچر حمزہ نے مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کو کہا جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں نے ٹیچر حمزہ سے پوچھا کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو وہ کہنے لگا کہ سب میرے لئے لڑکی دیکھنے کے لئے گئے ہوئے ہیں آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتا ہوں میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ لیکن ٹیچر حمزہ نے بہت اسرار کیا کہ آپ میرے گھر پر آئی ہوئی ہیں اس لئے میں آپ کو ایسے نہیں جانے دے جب وہ چائے بنانے کے لئے گئے تو میں نے دیکھا انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی تھی میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئی کہ وہ گھر میں دھوتی پہن کر پھرتے ہیں میرے ذہن میں بہت پتہ نہیں کیسے کیسے خیال پیدا ہو رہے تھے اب میں ٹیچر حمزہ کی چائے لانے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور میں اپنا کام شروع کروں دوستو ویڈیو کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں مل جائے گا